جو اس حصے کو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا دنیا میں ممکن نہیں قیامت کے لئے ممکن ہوگا مگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس طرح کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اس کا معنی ہے کہ آپ کی عبادت میں پورا اخلاص کا رنگ ہو اخلاص کا اللہ کو دیکھنا یہ معمولی مقام نہیں جب بندہ اللہ کو دیکھے گا قیامت کے لئے ہر شئے بھول جائے گا ہر شئے فراموش کر دیکھے گا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مَنْ شُجِعِ الْخُسِنَةِ وَمِنْ سَجِّعَاتِ اَعْمَعِنَةِ مَنْ يَهْدِ إِلَّهُ فَلَامُ ذِلَلَةِ وَمَنْ يُغْلِلْ فَلَاحَانِ يَلَةِ بَاشْهَدُ اللَّهِ لَا عِلَا عِيمَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَكَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُّهُ وَرَسُولُهُ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فازا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا عدم لنا إلا ما عدمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري فحد الأقدة من لساني يحقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزْيَادَةَ وقال سبحانه وتعالى فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِنْ دِهَاءِ مُعْزَّزْ مہمانہ نے گرانی اور قابل قدر سامین حضرات سب سے پہلے جو دین اسلام کا تغفہ ہے وہ پیش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ آیت جس کا ایک عصاب نے سنا ہے لِلَّذِينَ اَحْسَنَ وَحُسْنَ وَزْيَادَ اسی کے بارے میں کچھ معلولات آپ کے سامنے بیش کروں گا اس کی پہلی تغفیر جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ سے مروی ہے لِلَّذِينَ اَحْسَنُ وَوَوْا وہ کہتے ہیں کہ احسن اے قالو لا الہ الا اللہ جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اعتراف کر لیا دل و جان سے قرور کر لیا ان کے لئے کیا ہے الحسنہ حسنہ کا معنی جنت ان کے لئے جنت کا وعدہ ہے جو اس کلمہ لا الہ انداللہ کو سچے دل سے قبول کر لیں اور اس کا فهم حاصل کر لیں اور اس پر جائیں اور قائم ہو جائیں الحسنہ ان کے لئے جنت یہ عبارت کی تردیب ایسی ہے جس نے حسنہ کا معنی ہے یعنی انہی لوگوں کے لئے جنت ہے جو اس کلمہ لا الہ انداللہ کو قبول کر لیں اور اس کو سمجھ کر اپنا لیں اور پوری طرح قائم ہو جائیں وہ کلمہ لا الہ انداللہ جنت انہی لوگوں کے لئے تو اس تفسیر سے اس کلمہ کی عظمت اور فضیلت واضح ہوتی ہے کہ اسے سچے دل سے قبول کرنے والا جنتی ہے تو پھر اس کا احتمام ہم سب کو کرنا چاہیے یہ کلمہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو صرف نتق تک محدود رکھیں پڑھنے تک یہ سب سے بڑی گواہی ہے اللہ تعالی کی توحید کے گواہی ہے سب سے بڑی ہے تو کیا اسے سمجھے بغیر چھوڑ دو اس گواہی کا فہم ضروری ہے تاکہ جو اس کلمہ کا سمرہ ہے اور صحیح نتیجہ ہے وہ ہم حاصل کر سکیں اور یہ بات بڑی اہم ہے شریعت متوہرہ نے ایسی صراح دیں اور اشارے دیئے کہ کامیابی کی اصحاب یہ کلمہ ہے صرف دیکھیں ایک انسان جب سفر آخر پر روانہ ہوتا ہے اور اس پر موت کی اعلانتیں نمائیں ہوتی ہیں تو نبی علیہ السلام کی کیا تعلیم لقنو موتاکم لا الہ الا اللہ صحیح مسلم کی حدیث کہ وہ لوگ جو تمہارے قریب المرگ ہیں وہ بزرگ ہے کوئی بڑا چھوٹا کوئی بھی ہو سکرات الموت داری ہو چکے ہیں اور آخر سفر اس کا شروع ہو رہے ہیں تو اس کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ اس میں کیا رمز ہے رمز یہی ہے کہ یہ کلمہ یہی کامیابی کی اصحاب ہے اس کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ ممکن ہو کلمہ پڑھ دے اور ممکن ہے اللہ دلہ اس کو فاہم دے دے اور مرنے سے قبل وہ شرق سے توبہ کریں اور یہ جیسے اس کی بخشش کا باعث بن جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے گھر گئے دروادے کو دستک دی یہودی نے دروادہ کھولا اس کا بیٹا بیمار تھا جو گاہے بگاہے اللہ کی نبی کی خدمت کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے بیٹے کی بیمار پرسی کرنے آیا ہوں تو وہ اندر لے گئے آپ کو تو آپ نے دیکھا اس کے بیٹے کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں اور موت کی سکرات تاری ہیں اور قریب المر گئے پھر آیا کہ بیٹا کھول لا الہ الا اللہ یہ قلمہ پڑھ دو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دو وہ بچہ اپنے باپ کو دیکھنے لگا تو باپ اندر سے تو جانتا ہے کہ سچا دین وہی ہے جو اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں یہ حق ہے سچ ہے ہم جو انکار کر دے ہیں وہ عناد ہے تکبر ہے حسد کی بنا بھی چیکن سچا دین یہی ہے باپ نے کہا کہ اتعب القاسم بیٹا ابو القاسم کی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر دو بات مان جاؤ اور قلمہ پڑھ دو بچے نے قلمہ پڑھ دو لا الہ الا اللہ اور اس کی سانس نکل گئی اور وہ فوت ہو گئی نبی لے صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور فمائے کہا الحمدللہ اللہ انجاہو بی من النار اس اللہ کا شکر جس نے میری دعوت سے اس کو آگ سے نجات دے دی جہنم سے نجات دے دی اگر یہ قلمہ پڑھے بغیر مر جاتا سیدھا جہنم میں جاتا مگر اللہ نے قلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی اس نے پڑھ دیا عربی ان کی زبان تھی فہم کے ساتھ پڑھ دیا اور جنتی بن گیا اس موقع پر شریعت میں جو تلقین کا حکم دیا لقنو موتاکم لا الہ الا اللہ کہ جو لوگ فوت ہونے والے ہیں ان کو اس قلمہ کی تلقین کرو مصرد احمد کی ایک حدیث ہے فرمایا من قانا آخر و کلامی لا الہ الا اللہ دخل جنہ جس کو اللہ تعالی موت سے قبل لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق دے دی وہ جنت میں داخل ہوگا مرنے سے قبل جس کی زبان پر قلمہ جاری ہو گیا وہ جنتی ہے تب ہی تو نبیر اسلام سے ایسی دعائیں منقول ہیں جن میں اچھی موت کا اللہ سے سوال کیا گیا سب سے اچھی موت وہ ہے کہ موت سے قبل زبان پر قلمہ جاری ہوئے اللہ تعالی کی توحید کی گواہی آجائے اس میں شریعت کا پیغام ہے یہ قلمہ بڑا آن یہ کامیابی کی اساس ہے جنت کو پا لینے کی بنیاد ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ بن گیا وہ جنتی ہے لیکن خالب پڑھنے کی حد تک نہیں وہ صحیح مسلم کے ایک اور حدیث خابل غور ہے فرمایا کہ من مات و هو یعلم انہو لا الہ الا اللہ دخل جنت جس شخص کی اس طرح موت آئے کہ اس کو موت کے وقت یا موت سے قبل علم ہو لا الہ الا اللہ وہ جنتی ہے جسے اس کرنے کو علم ہو وہ جنتی ہے تو خالی تلفظ یا نتق کافی نہیں ہے پڑھنا کافی ہے بلکہ لازم ہے کہ اس کا علم بھی ہو اور علم کوئی بھاری نہیں ہے علمی جوڑی مباعث میں آبر نہیں ہے صرف دو باتیں وہ دو باتیں کلمہ کا علم ہیں اس میں کلمہ کے دو ارکان ہیں ایک رکن کا نام رکن نفی اور ایک کا نام رکن اس بات ہے یہ لا جو ہے یہ کلمہ نفی ہے معنی نہیں لا الہ کوئی معروض نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے الا اللہ یہ رکن اس بات ہے سوائے اللہ تعالی ہے اللہ رب العزت علمی جو عبادت کے لائق ہے یہ علم ہے نفی اور اس وعد کا علم ہے اس علم پر خائم رہے اس علم پر عمل کرے پوری زندگی ایک اللہ کی عبادت کرے ہر غیر اللہ کے انکار پر خائم رہے یہ کلمہ کا علم ہے نفی آگر اس وعد آگی تو جس کی موت اس علم پر آئے کلمہ کس علم پر کہ کوئی عبادت کا لائق ہے نفی 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 کا رکن ہے اور اللہ اس وعد کا رکن ہے صرف اللہ رب العزت ہے کوئی عبادت کے لائق ہے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہو ممات ووہ یعلم جس کی موت اس طرح ہے اس کو علم ہو لا الہ الا اللہ وہ جنتی ہے یہ بڑے اہم موقع ہیں جن میں شریعت مطاہرہ نے اس کلمہ لا الہ الا اللہ سے تعلق قائم کرنے کی نصیحت دی یہ تلقین کی اپنے مریضوں کو اس کلمے کی تلقین کرو اور موت سے خبر تمہاری زبانہ پر یہ کلمہ جاری ہو اور مامنا صرف زبان کرنے بلکہ ساتھ ساتھ فاہم بھی ہو علم بھی ہو فاہم یہی ہے دو چیزیں پر کوئی معبود نہیں سارے معبود باطل اور جھوٹے ہیں سچا اور حق معبود صرف اللہ رب العزت ہے یہ اس کا علم ہے اس علم پر خائم رہے جب بھی یہ کلمہ پڑھیں اس علم کے استحضار کے ساتھ پڑھیں اس کلمہ کا ذکر بھی تو صادق ہے نظیر ایسلام کی حدیث ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ کہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ تو ذکر جو ہے وہ معنی کے استحضار کے ساتھ ہے لا کا معنی اللہ کا معنی اس معنی کو حاضر کر کے ذکر کرے اللہ تعالیٰ اس کی اس پر استخدامت دے گا اس پر قائم رکھے گا تو جو اس انداز سے کلمہ کا اعتمام کرے کلمہ کا فہم حاصل کرے اس کے ذکر پر قائم رہے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے یہ احذیر کے نصوص یہ اخر نہیں تیاریات سے کروا رہی آخرت کی تیاری کرو اور اس تیاری کی سب سے جو قوی بنیاد ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کی توعید ہے مسلم احمد میں ایک حدیث جس کو بعض شواہد کی بنا پر علماء نے حسن قرار دیا وہ ایک قصہ ہے امیر عمر اور امیر عثمان رضی اللہ عنہما کے عثمان غنی کہیں تشریف فرماتے اور بڑے پریشان ہیں امیر عمر بن خطاب پاس سے بزرے سلام کا ہے وہ سلام محسوس نہ کر سکے جواب نہ دیا تو امیر عمر نے محسوس کیا کہ میرے اپنے بھائی کو سلام کا اور مجھے سلام کا جواب نہیں ملا شکوہ پیش کیا ابو فکر صدیق ازرانہ یہ اللہ کے نبی کے انتخال کے کچھ عرصے بعد کا بات ہے آپ نے بلالیا عثمان تم نے اپنے بھائی کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا عرص کیا کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کی عثمان نے فرمایا ایسا کیا میں نے سلام کا اور آپ نے جواب نہیں دیا ابو فکر صدیق سمجھ گیا بڑے ذہین تھے بڑے فتین تھے اور بڑے صاحب فراست کاش میں عمر نہ ہوتا بلکہ ابو فکر صدیق کے سینے کے بالوں میں سے ایک بالت تاکہ جو فراست ازرانہ آپ کو دیئے جو فتانت آپ کو دیئے اس میں میرا بھی حصہ ہوتا سمجھ گئے عثمان تم لگتا ہے پریشان بتاؤ تو کیا پریشان ہے کہ اپنے بھائی کا گزرنا محسوس نہیں کیا اس کا سلام کرنا محسوس نہیں کیا عرض کیا کہ جی ہاں واقعی پریشان اور پریشانی یہ ہے کہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا سَعَلْنَاهُ عِنْ نَجَاتِ حَدْنَاهُ عَدْنَاهُ عَدْنَاهُمْ اللہ کے بے خبر فوت ہو گئے حرم آپ سے ایک سوال نہیں کر سکے پورا دین ہے ہمارے پاس قرآن حدیث کی شکل سے مگر ایک بندہ کیا سوال نہیں کر سکے وہ سوال یہ ہے کہ مَا نَجَاتُ وَحَدْنَاهُمْ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخر بھی نَجَات کا مَحْبَر کیا ہے وہ کون سا اساسی مسئلہ ہے اگر وہ ہوگا تو نَجَات مِلے گی اور اگر نہیں ہوگا تو نَجَات نہیں مِلے گی مَحْبَرِ نَجَات یہ سوال کرنا چاہیئے تھا کہ سوال کر نہیں سکے یہ پریشانی سیدن صدیق اپر نے فرمایا آپ جنجا عثمان خوش ہو جائے یہ سوال میں نے اللہ کا پیغمبر سے کیا تھا عثمان خوش ہو گا کہ یہ حق آپ یہ کا بنت ہے جو عظمت اللہ نے آپ کو دی ہے تو یہ عظیم سوال آپ کی کر سکتے تھے بتائیے آپ نے یہ کیا پوچھا اور اللہ کا پیغمبر نے کیا جواب دیا فرمایا کہ میں نے یہ پوچھا اَن نَجَاتِ حَدْنَاهُمْرِ کہ نَجَات کا مِحْبَر کیا ہے نَجَات کی بنیاد کیا ہے وہ کونسی چیز ہے جس کا نجات میں ہونا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَنْ قَبِلَ مِنَّ قَلِمَتَ اللَّفِي عَرَسْتُ عَلَعَمِّي فَرَدَّا فَحِيَ لَهُ نَجَاتِ جس شخص نے مجھ سے وہ قلمہ خبول کر لیا جو قلمہ میں نے اپنے چچا مطالب پر پیش کیا اس نے رد کر دیا جگرا دیا اس قلمہ میں نے خبول نہیں کیا تو اس قلمہ کو قبول کرنا اس کے لئے نجاتے وہ قلمہ کیا تھا جواب کو اعتراض دی کہ ابو طارب بیمار ہے بستر مرک میں پڑا ہوئے تو جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس آئے بار بار دعوتی تھی قبول نہیں کی سوچا کہ آخری بار ایک اور کوشن کر رہی تھی چچا کی تیمارداری بھی ہو جائے دیکھو وہ چرپائی پر لیٹے ہوئے اور پورا کمرہ جو ہے وہ سنادیدِ خریش سے بھرا ہوئے کس نے راستہ نہیں دیا آپ جگہ نہیں دیا کے جانے کی تو آپ نے چوکٹ میں کھڑے کھڑے فرمایا یا عمی خل لا الہ الا اللہ چچا لا الہ الا اللہ پڑھو نہیں پڑا بائیں بائیں جہاں کریں اور جو دوستے گندے دوستے جاہلیت سے بھرے ہوئے شرک سے بھرے ہوئے ابو جہل وغیرہ وہ کہتا ہے کہ اترخ ابو ملتی عبد المطالب کیا مرنے سے قبل اپنے بات لا دو کہ دین کو چھوڑ دو گے عبد المطالب کے دین کو چھوڑ دو گے ہمیشہ اچھی دوستی بناو جو خیر خواہ ہو نبی رسولان کے عزیز مر ولا دین خلیلی فَلْيَنْدُرْ أَحْدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ ہر بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اچھی طرح دیکھو دوستی کسی قائم کر رہا ہے دوستی کسی بنا رہا ہے اچھی طرح دیکھ بال کے دوست کا اتخاب کرو تو ایک شاعر نے کہا عَنِ الْمَرْءِ لَا تُبْصِرْ وَأَبْصِرْ خَرِينَهُمْ فَإِنَّ الْخَرِينَ بِالْمُخَارِنِ مُقْتَدِی کسی شخص کی تحقیق کرنی ہو کہ وہ کیسا ہے اس کو مت دیکھو اس کے دوست کو دیکھو دوست دوست کا حینا دار ہوتا ہے جیسا دوست دوگا ویسا ہی وہ اسے مت دیکھو اس کے دوست پر دیکھو یہ گندی دوست دی ہیں اس اہم موڑ پر اہم موقع پر ابو طالب کو کلمہ پڑھنے پر ہوتی ہے کلمہ نہیں پڑھا حتیٰ کہ پیارے پر ہم پر آہستہ آہستہ جگہ بناتے ہیں بناتے ہیں قریب پہنچ گئے چرپائی تک پہنچ گئے اچھا چھا سے کہا بھی قل لا الہ ادلہ فی غلو نہیں ایسا کرو سربوشی کے انداز میں خموشی سے میرے کان میں پڑ دو یہ منحوز لوگ نہ سنیں میرے کان میں پڑ دو میں سننوں میں قیامت کے دن اس کان میں پڑے ہوئے کلمے کو اللہ کے دربار میں حجت بنا کر آپ کو مکھوانے کی کوئش کروں آپ کے سپارش کروں نہیں پڑا فرمایا کہ یہ کلمہ محورِ نجات ہے کساب اور پیش کیا اس نے قبول نہیں کیا جس نے اس کو قبول کر لیا پڑ دیا پورے فہم کے ساتھ وہ نجات پا جائے حتیٰ کہ گناہگار کی گناہ گناہوں کی دو قسمیں کہ گناہوں کی بخشش کی دو صورتیں ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی سزا دے دے لیکن بالاخر جہنم سے نکالا جائے گا اس سزا کو معمولی نہ سمجھو وہ سزا کو معمولی نہیں ہوگی نبی علیہ السلام کے ایک حدیث ہے یوتا یوم القیام بِعَنَعْمِ اَحْلِ الْأَرْضِ قیامت کے دن ایک بندے کو لائے جائے گا اور وہ بندہ پوری کائنات میں سب سے بڑا مالدار نعمتوں میں رہنے والا ہوگا اور کر وہ کیسا ہوگا پوری کائنات پوری دنیا میں وہ سب سے بڑا نعمتوں کا پربردہ ہوگا اس کو لائے جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے کے فرشتوں سے اس کو جہنم کا ایک غوتہ دے کر باہر نکالا یوسفغ السبغہ اس کو ایک غوتہ دیا جائے گا غوتہ دے کر باہر نکالا جائے گا اسے پوچھا جائے گا تم نے کبھی کوئی نعمت چکی کوئی اسائش کوئی اسانی جہنم میں غوضہ ایک صرف کھایا کہے گا میں تو جانتا ہی نہیں نعمت کیا ہوتی لا بسینہ فیہ عقابہ جہاں زمانہ کئی زمانہ رہنا پڑے گا یہ معمولی عذاب نہیں یہ میں سمجھو کہ عارضی جہنم میں جائیں گے پھر نکال دیے جائیں گے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے وہ جہنم کا عذاب بڑا ہی عذابِ عظیم عذابِ شدید اور عذابِ مہین ہے یہ پہلا معاملہ ایک بندہ کے موحد ہے اس کلمہ کا اخرار اور اعتلاف کرنے والا گناہگار ہے تو گناہوں کی صدا پل سکتی ہے یہ بھی ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کی توحید کی برکت سے اسے جہنم کا عذاب ہی نہ دے اور ابتدان براہِ راستوں سے جنت کا دادے آتا برمائے یہ بھی ممکن ہے یہ سب کلمہ لا علیہ السلام کی برکت یہ نجات کا محمر ہے معنی ہے یہ کلمہ اگر ہوگا تو گناہ بھی اگل سے کیوں نہ ہو مگر اس کلمہ کی برکت سے اس کی معافی کا امکان ہے اگر یہ کلمہ نہیں ہے اور آپ نیکیوں کے ڈھیر لگا دیں قیام النہر کریں تحجد پڑھیں رو دے رکھیں نفلی اور فردے نماغوں کی پابندی کریں حج کریں عمرے کریں جہاد کریں اگر یہ کلمہ نہیں ہے اس کا فهم نہیں ہے اس کا قبول نہیں ہے تو ایسے انسان کیلئے جہنم کا خلود اور جہنم کی حویش کی وہ کامیاب نہیں ہو تو یہ پہلے مانے اس آیتِ قریبہ لِلَّذِينَ اَحْسَجُ جن لوگوں نے لا علیہ جنہوں کا اخرار اور اعتراف پر لیا ان کے لئے حسنہ جنت ہے اس کلمے کے اخرار پر جنت ہے اس کلمے کے اعتراف پر جنت ہے تو اپنی توانائیاں اپنی صلاحیتیں اس کلمے پر صرف کرو صرف کیسے کریں اس کلمے کا ذکر صرف کیسے کرو اس کلمے کا فهم ہو صرف کیسے کریں اس کلمے کے اعتقادوں پر عمل ہو ایک اللہ معبود ہے وہی سچا معبود ہے باقی سارے معبود باتیں یہ درگاہ ہیں یہ آسلانے اور جبے خبے لوگوں نے بنا رکھے ہیں سارے جھوٹے ہیں اللہ تعالیٰ ہی معبود حق اپنی توانائییں اس پر صرف کرو صلاحیتیں اس پر صرف کرو اور ساتھ ضروری ہے علماء سے رات تر جس کلمے کی تفسیر اس کلمے کا معنی ہے گاہے بگاہے آپ کو سنڈھاتے رہیں گے علم میں تازگی ہوگی پختگی ہوگی اور یہ پختگی ہی تر ہے حقیقت نجات کا باعث ہے دیکھیں ایک بندے کا ذکر ہے مسجد احمد کی حدیث اسے خیامت کے دن پکارا جائے گا اللہ مشہ دل خلائے اللہ روسل شان پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس کا نام لے کر پکارا جائے گا آؤ حساب و کتاب کیلئے آؤ وہ آ رہے ہیں اور سامنے اس کے یوں تھا بتیسہ عقبت تسعین سے جلن ننان میں گناہوں کے دفتر پڑے ہوئے کھلے ہوئے اور کل سے جلن الہمد البسر ہر جس رجو ہے وہ تاہت نگاہ پہلا ہوئے اس کی لبائی چوڑائی اس کا بوٹاپا تاہت نگاہ ننان میں ایک نہیں دو نہیں ایک کم سو اور وہ سارے بھرے ہوئے اس کے گناہوں سے اس کی معصیتوں سے بھرے بھرے اب وہ آ رہے ہیں تھر تھر کام پر ہے اپنی ناکامی اس کو نظر آ رہے ہیں بلکہ بعد آ رہی اس میں یہ ذکر ہے کہ فرشتے اس کا رخ جہنم کی طرف پھیرتے ہیں تیرے پاس تو کوئی نیکی نہیں کوئی نیکی ہوتی تو اس پیزان پر تولی جاتی نیکی ہے ہی نہیں گناہ ہی گناہ اب وہ تھوڑے نہیں بہت زیادہ چلو جہنم کی طرف اللہ تعالیٰ فرمہ کہا لا تعجلو على عبدی میرے فرش دو میرے بندے پر جلدی نہ کرو لاؤ اس کو واپس انہ لہو اندی حسن اس کی ایک نیکی میرے پاس موجود ہے جب نیکی آگئے تو پھر بزن تو ہوگا تولہ جائے گا ایک بھی نیکی ہو گناہوں کی کثرت ہو اس کا بزن ہوگا اور ایک گناہ ہو اور نیکیوں کے دھیر لگے ہو تب بھی تولہ جائے گا جہاں صرف گناہ ہی گناہ ہے کوئی نیکی نہیں وہ بزن نہیں ہوگا صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں گناہ نہیں وہ بزن نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ فرمارہ ہے کہ فرشتو اس کی ایک نیکی ہے نیرے پاس وزن کی حجت قائم ہو چکے واپس لاؤ اس کو تولو ایک پرچی اللہ نکالے گا بطاقہ یہ اس کی نیکی ہے تولو اس کو بندہ خود کہے گا این البتاقہ تمہیں سجد اللہ یہ چھوٹی تھی پرچی ان نمان میں تفاتر کا کیا مخابلہ کرے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا عبدی قہدر بزن لکھ میرے بندے جاؤ اپنے بزن کا مشاہدہ خود کرو تمہارے عمال کے بزن میرے مشاہدہ خود کرو پہن جائے گا خرید عزیز کی الفاظ ہیں جب تولا جائے گا تو وہ چھوٹی تھی پرچی بھاری پڑ جائے گی اور ننان میں تفاتر ہلکے پڑ جائے گی وہ پرچی میں بزن کہاں سے آگیا ہے اور ننانوں یشنوں کا بزن کہاں گیا ہے ملاجیب معاملہ دنیا دیکھ رہے اب وہ پرچی کھولی جائے گا اس میں کیا لکھا ہوئے اس میں اس کی گواہی اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی سوا کوئی معبود یہ گواہی اس کی موجود ہے اتنی قوت کہاں سے آئی میں سمجھتا ہوں یہ قوت جو ہے اس کے ٹھوس فہم کی بنا پر اس نے کلمہ پڑا رسمہ نہیں بلکہ ایک فہم کے ساتھ ٹھوس علم کے ساتھ گناہ گار تھا ہر گناہ کیا شرک نہیں کیا اس قدر جمع رہا ڈٹا رہا اللہ کی تحید اللہ کوئی گواہی پسند آگئے گناہوں کے پرخجے اٹھ گئے اور یہ چھوٹی سی پرچی اس کی کام جالی کا دریہ پر دل لذین اعسن الحسن جو کلمہ پڑھیں کہ پوری قوت کے ساتھ عقیدے کی شدت کے ساتھ سچے فہم کے ساتھ ان کے لیے ہے ہی جنت جنت ان کا ٹھکا ہے یہ ایک معنی ہوگی ہے دوسرا معنی احسن یہ احسان سے اور احسان جو ہے دین اسلام کا آخری مرتبہ ہے جویر امین صحابہ کی موجود کی اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے یہ آپ کے انتقال سے تقریباً اسی دن قبل کا قصہ آپ حج کر کے لوٹیں ذو الحج پراغ محرم سفر ربی اول میں آپ میں انتقال ہوا تو دو ماہ قبل ربی محرم ربی پہرہ سوال کیا تھا مل اسلامو یا رسول اللہ اسلام کیا ہے اسلام کی تعریف کیا ہے کہ تم دو قواہی ہیں تو اللہ کی توحید کی قواہی اور میری رسالت کی قواہی اللہ اکیلا محمود حق ہے اور میں اللہ کا سجا رسول پھر ساتھ نمازِ قائم پر ہو زکاعت دو رمضان کے روزے رکھو اور اتاقت ہو تو حج بیت اللہ کرو یہ اسلام ہو دوسرا سوال ایمان کیا ہے میں ایمان چھے جیدوں کا نام ہے انتو من اب اللہ ملائکتی و قطبی رسولی بل یوم الاخر بل قدر خیری و شر اللہ کو مانو اللہ پر ایمان داؤ اللہ کے فرشنوں پر اللہ کی کتابوں پر اللہ کے رسولوں پر روز آخرت پر اور تقدیر پر ایمان داؤ اسلام کے پانچ ارکان ایمان کے چھے ارکان یہ تفصیل کا وقت نہیں یعنی ایمان ہو اور اسلام ہو اور وہ بھی بڑے مضبوط طریقے سے بڑے مضبوط طریقے سے عملی اعتبار سے سب سے مضبوط طریقہ کیا ہے کہ اس عمل میں اتباع ہو کس کی؟ محمد الرسول اللہ تعالیٰ نماز کہتے پڑھنی یعنی اللہ کے پیغمبر نے پڑھنی روز ہے یعنی اللہ کے پیغمبر نے رکھی حج اللہ کے پیغمبر کا طریقہ سب سے مضبوط راستہ ہے اور یہی راستہ ہے اگر اللہ کے پیارے پیغمبر کی سلط کا پہلو اتباع کا پہلو چھوٹ گیا کوئی عمل قبول نہیں ہو ابھی آپ سن رہے عزیل اللہ و عزیل الرسول وَلَا تُبْلِلْ وَعْمَالَكُمْ اللہ کی اطاعت کرلو اللہ کے رسول کی اطاعت کرلو اور اپنے عمال کو برباد نہ کرو اطاعت کرو گے عمال محفوظ ہیں اطاعت نہیں کرو گے عمال برباد ہے اور جو چھے ارکان ایمان کے ان پر ایمان لاؤ بالکل ویسے جیسے اللہ اور اس کے رسول کی منشاہ ان کی تعلیمات کے بتا کوئی فرق نہ ہو یہ الگ ایک تفصیلی موضوع الگ ہے تیتھا سوال مل احسان ہو یا رسول اللہ احسان کیا ہے فرما ہے احسان اَن تَعْبُدْ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاوْا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاوْا فَإِنَّهُ يَرَاكَوْا احسان یہ اللہ کی عبادت کرو اللہ کی اطاعت کرو اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے اور اگر یہ استحضار نہ ہو تو یہ استحضار ضرور ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہے پہلا درجہ کیا ہے اللہ کی عبادت کرو اس طرح کے گویا تم اللہ کو دیکھ رہے اللہ کو دیکھ رہے معمولی مقام نہیں معمولی مقام نہیں جو اس حصے کو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے دنیا میں ممکن نہیں قیامت کے جنہیں ممکن ہوگا مگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس طرح کے گویا تم اللہ کو دیکھ رہے اس کا معنی یہ کہ آپ کی عبادت میں پورا اخلاص کا رنگ اخلاص کا اللہ کو دیکھنا یہ معمولی مقام میں جب بندہ اللہ کو دیکھے گا قیامت کے دن ہر شئے بھول جائے گا ہر شئے فراموش کر دے گا نبی اخلام کے دو حلی سے ایک میں آپ نے فرمایا ینسون نعیم الجنہ جب جنت میں اللہ کا زیدار قائم ہوگا جنت یہ اللہ کو دیکھیں گے تو جنت کی ساری نیم پر بھولیں وہ ہوریں اور قصور محلات اور یہ نہریں اور یہ باغات اور پھل ہر شئے بھول ہیں جب تک اللہ کا دیدار قائم رہے گا یہ اللہ کے دیدار کی خاصیت ہے اور ایک حدید کے نفعات ہے جب تک اللہ کا دیدار قائم رہے گا جنت ہی جنت کی کسی نعمت کو جان کر بھی نہیں دیکھیں کہ اللہ کی دیدار کی خاصیت ہے سمجھے گے کائنات کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے اور سب سے بڑا عذاب اللہ کے دیدار سے محرومی تنانچہ جب تک یہ دیدار قائم ہے ہر شئے بھول جائیں جنت کی نعمت کو جان کر نہیں دیکھیں تو یہ جو احسان کا مرتبہ اور مخان ہے اللہ تعالی کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ تعالی کو دیکھ رہے ہیں جب دیکھ رہے ہیں تو ہر چیز پر موش ہے کوئی ریاکاری نہیں اپنے عبادت میں اخلاص کا رنگ پیدا کرو توجہ اللہ کی طرف ہو کوئی دنیا داری دنیا کی شہرت دنیا کی فاغہ بلکل نہ ہر عمل میں مخلص بن جاؤ یہ اس حدیث کی ترغیب ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کو دیکھنے والا ہر شئے پر موش کر دیتا ہے اور اس کا توجہ اس کا دیان اللہ کی طرف ہو تو آپ کی عمل میں عقیدے میں ہر نیکی میں اخلاص کا رنگ ہو ریاکاری نہیں وہی نیکی خابل قبول ریاکاری آگئی تو نبی رسولان کی احادیث کے مطابق ریاکار بندہ جائے ہیں خواب و میدان جہاد میں شہید ہو جائے ہیں خواب و پوری زندگی اللہ کی رہنے صدقے دیتا رہے ریاکاری کی نیت سے خواب و پوری زندگی مسجد کے محراب میں بیٹھ کر قرآن پڑھاتا رہے اور پڑھتا رہے نیکی بہت بڑی ہے لیکن اگر اس میں ریاکاری شامل ہے دنیا کی وہوہ شامل ہے تو اللہ پر ایسے بندے کو فیرون حامان نمرود شداد اور اب وہ چاہت سے پہلے شہنے میں پھینک دے اخلاص پیدا کرو تو اللہ دینا احسن وہ لوگ جو مخلص ہیں اپنی عبادت میں ہر نیکی میں ان کے لئے الحسنہ جنت عبادت میں اخلاص ورنہ قیامت کے دن بہت سے لوگ نیکیاں لائیں یادونہ بے اعمال کامثال جمال اتحام جن کی نیکیوں کا سائل جو ہے وہ اتحامہ پہاڑوں کے برابر ہوگا پہاڑ کھڑے ہیں چوٹیاں چوٹیاں یہ اس کی نماز ہیں یہ اس کی روضے اس کے حج اس کی زکاة ہیں ہر عمل چوٹی کی طرح کھڑا ہے ڈھیر لگے ہو لیکن جہ جہاں اللہ ہوا منبور اللہ ان ساری نیکیوں کو ذرے بنا کر بکھیر دے یہ ریاکار لوگ ہیں اور بعد حدیث میں اللہ کی طلب سے لدہ آئے گے ایوہ البراہون اے ریاکار اِذْہَبُوا اِلَا مُنْ رَائِ تُبُوْوْا جن کو دکھانے کے لئے تم نے یہ نیکیاں کی ان کے پاس دلے جائے کچھ ملتا ہے تو لے لو میرے پاس کوئی جزا نہیں کوئی بدلات برباد ہوگی تو عمل میں ڈخلاص اور یہ دونوں مہنے درست ہیں ان کلمہ کے ساتھ تعلق لا الہ decennاللہ کے ساتھ سچے فہم کے ساتھ توحید کی احساس ہو اب عمل کی باری ہے تو عمل پوری طرح اخلاص کی بنیادت ہو یہ بھی عین توحید ہے ریاکاری کو شرک کہا گیا دکھاوے کو شرک کہا گیا یہ بھی عین توحید ہے جن لوگوں نے یہ احسان ان کلمہ پڑا اور قبول کی اس کو سمجھے اس کے تقاضوں پر ڈٹ گئے اور دوسرا معنی اپنے عمل میں اخلاص پیدا اخلاص کا رنگ اپنے عمل میں شامل کر لی اور احسان دوسرا معنی جو ہے وہ ہے مخلوقات کے ساتھ احسان مخلوقات کے ساتھ مخلوق کوئی بھی ان کے ساتھ دیکی حسن صحبت حسن تعالق ان پر احسان کرنا شفت اور محبت سے پیش ہو جائے کوئی تکبر نہ ہو بتخلاقی نہ ہو کسی کی غیبت نہ ہو کسی کا نمیمہ اور چبھ ہی نہ ہو ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملے مخلوقات میں جانور بھی ہیں ان شریعت نے صرف انسانوں کے ساتھ نے بلکہ جانوروں کے ساتھ نہیں حسن سلوک کا درست دی ہے ایزا قتل تم فاصل الخطلہ ویزا زباحتم فاصل الزباحتم بل یحید آہدہ کم شفرتہو بل یرے زبیحتہو آپ کی تعلیم کتنی مبارک کسی کو قتل کرو اچھے طریقے سے کرو یہ عذیت کم سے کم جانوروں کو زبا کرو اچھے طریقے سے کرو چھوڑی انتہائی تیز کرو اور اپنے زبیہ کو آرام پہنچا کہ جلدی یہ زبا ہو جائے گردم کٹ جائے اور یہ راحت میں آج جانوروں کے تعلق سے بھی حسن موجود ہے رشتزاروں پر احسان قوم پرادری کے لوگوں پر احسان پروسیوں پر احسان شریعت نے پروسیوں کے معاملے کی اہمیت رکھی نبیر احلام کے حدیث ہے لا یوال جمریل یوسیلی بھی جا حتی زمن تو انہو یور لیتو جمریل جب بھی آتے بھی لے کر تو مجھے وسیعت کر کے جاتے کہ پروسی کے ساتھ اچھے سلوک سے پیشا حد تک مجھے یقین ہو گیا ایک وقت آئے گا پروسی کو جائے داد میں وارث خرار دیا جائے گا کتنی تلقیم گا جائے داد میں وارث خرار دیا جائے گا اور شریعت میں پروسی تین قسم کے رکھے ایک وہ پروسی جس کی دیوار آتھ بھی دیوار سے ملی ہوئی اور دوسرا وہ جو آپ کے محلے میں اس کا گھر چاہے دس گھر دور ہو پچاس گھر دور وہ بھی آپ کا پروسی یہ نزدیک اور وہ دور ہے اور تیسرا وہ صاحبی بالجنگ آپ کے سفر کا پروسی گھنٹہ دو گھنٹے آپ گاڑی میں سفر کیا دوسرا بھائی آپ کے ساتھ ہے کوئی بندہ آپ کے ساتھ ہے اس کا پہلو آپ جس سے ملا ہوا ہے وہ آپ کا پروسی چاہے وہ دو گھنٹے کا دو گھنٹے کچھ عرصے میں بھی اس کے ساتھ اچھائی کرو خدر سلوک سے پیشو یہ ایسا ہے جو لوگ اچھا کرتے ہیں اچھائی کرتے ہیں خیرخواہی کرتے ہیں مخلوقات کی لوگوں کی انسانوں کی جانوروں کی کہ نبیر اکلام کی حدیث نہیں کہ جو بندہ ایک سام کو مارے ایک زرب میں مارے اس کی تیس نہیں کی اور دو زربوں کو مارے بیس نہیں کی اور تین میں مارے تو تس نہیں کی جتنی زربیں زیادہ لگائے گا اس کو عذیت ہوگی اتنا ثواب کم ہوتا جائے گی جتنی زرب کم ہوگی ایک زرب میں اس کا قصہ تمام کر دیا اس کی زیادہ نہیں کی انہیں کس قدر شریعت محمدہ کی شریعت مطاہرہ کی تعلیم حسن سلوک اور اچھے احسان قربت تو یہ احسان کرنے والے مخلوقات کے ساتھ ان کے لئے کیا ہے الحسنہ جنت وہ زیادہ اور کچھ اور بھی زیادہ وہ زیادہ کیا ہے زیادہ کی تصیر کیا ہے اب یہاں ضرورت ہے اللہ کے پیغمبر کے بیان کی ورنہ کوئی تنیا کی طاقت زیادہ کی تصیر نہ کر باتی اس حدیث کی حجیت واضح ہوتی ہے آپ نے زیادہ کا مہنہ کیا بیان کیا یعنی جنت اور جنت کے ساتھ زیادہ ملے گا وہ زیادہ جنت میں اللہ کا دیدار نبی رسولان کے حدیث میں اس کی تصریم ہو جائے وہ اللہ کی زیارت ہے اللہ کا دیدار ہے معنی جو لوگ اچھا کریں گے کلمہ لاعلاعی اللہ پڑھیں گے اس کا اخرار و اطلاف کریں گے اور جو لوگ اپنی عبادتوں اخلاص کا رنگ پیدا کریں گے اور مخلوقات کے ساتھ احسان کریں گے یہ سارے معنی درست اور موجود ہیں ان کے لئے حسنہ جنت ہیں وہ زیادہ اور زیادہ ہے وہ زیادہ کیا ہے جنت میں اللہ کا دیدار ہے اِنَّكُمْ سَطْرُونَ رَبَّكُمْ تم ان قریب وہ دن آئے گا اپنے پربردگار کی زیارت کرو اپنے پربردگار کا دیدار کرو گے ابھی آپ نے سنا کہ یہ دیدار سب سے بڑی نیم ہے سب سے بڑی نیم ہے کیونکہ جب جنتی دیدار کر رہے ہوں گے تو وہ اپنی ہر نعمت بھو جائیں گے ہر چیز فراموش کر دیں گے قَلَّا اِلَّهُمَا رَبِّهِمْ يَوْمَيْذِلَّ مَعْجُوبُونَ اور جہنمی ان کا سب سے بڑا عذاب کیا ہے اللہ کے دیدار سے محرومی پردے میں ہوں گے اللہ کو دیکھ نہیں سکیں گے تب ہی تو پہرے بھغمر دعا کیا کر دیں اللہ ہمینی اسعالوں کا لبتتن نظر إلى وجہ یادہ میرا سوال ہے میری اترخواست ہے کہ قیامت کے دن اپنے چہرے مبارک کی زیارت کی لذت مجھے اطا فرماتا میں بھی دعا کروں اللہ تعالی مجھے بھی اطا فرماتے اللہ آپ کو بھی اطا فرماتے اپنے چہرے کے زیارت کی لذت چہرے کے زیارت کی لذت ہر روز دو بار یہ زیارت ہوگی ایک بار اس وقت جب آپ کا دنیا میں فجر کا وقت ہوتا ہے دوسرا اس وقت جب آپ کا دنیا میں عصر کا وقت ہوتا ہے اس میں دو وقتوں کی نماز کی اہمیتیوں جاگر ہوتی بڑے یہ پرسکون وقت ہوتے اللہ کا دیدار ہوگا اور نبیر اسلام کے حدیث ہے جنت میں ہر جمعے کے دن ایک بازار نگا کرے گا اس بازار میں مرد حضران شریک ہوگی جنت اپنے گھروں سے باہر نکلے گی اس بازار میں جائیں گے اس بازار میں اللہ کا دیدار ہوگی کہ مردوں کو خاص ہے عورتیں وہاں بھی پردے میں ہوں گے ان بازاروں میں عورتوں کا کوئی کام نہیں ہوگی ان کے لئے پردہ ہے دنیا میں بھی اور قیامت کے دن جنت میں بھی مرد جائیں گے ان بازاروں میں اللہ کا دیدار کریں اس دیدار کی خاصیت یہ ہوگی یہ اللہ کا دیدار حاصل ہوگا تو ان کے چہرے کا نور حسن اور خوبصورتی پہلے سے بڑھ جائے گا اور جب دیدار کر کے لوٹیں گے ان کی ہوریں ان کی بیویاں ان کو دیکھیں گی تو ان کو دیکھ کر ان کا نور بھی بڑھ جائے گا حسن میں اضافہ ہوگا اور ہمیشہ ایسا چلتا رہے گا ہمیشہ اللہ کے دیدار سے حسن بڑھتا جائے گا چہرے کی خوبصورتی بڑھتی جائے گا یہ ایک دائمی نعمت ہے چلتی رہے گی اور چلتی رہے گا جن لوگوں نے احسان کیا احسان کیا ہے اس کا حق ادا کیا اس کو پڑھنے کا اس گواہی کی فہم کا اس کے اطراف کا اس کے اخرار کا اور احسنوں کا مہنا کیا ہے اپنے عبادات میں اخلاص کا رن پیدا کر لی ہر عمل مخلص ہو کر کیا ریاگاری کے ساتھ اخلاص پر خائم اور چلتی رہے گا احسانوں کا مخلوقات کے ساتھ اچھائی حسن سلوک نرمی شفقت اور محبت ساری مخلوقات کے ساتھ ان کے لیے جنت ہے اور زیادہ ہے جنت میں ادھا کا دیتا ہے اللہ تعالی کی زیادہ ہے یہ چھوٹا سا مقام مگر معنی اور مفاہم بہت زیادہ ہے ان اس لئے مزید باتیں ہو سکتے اس لئے میں چاہیے کہ ہم اس مقام کو مدے نظر رکھیں اور وہ جو اصول یہاں بیان ہوئے انہیں اختیار کریں انہیں اپنائیں سب سے اصل مخدم بات یہی جمطلہ بن عباس کی تفسیر ہے کہ احسن مبامانہ لا علیہ السلام کا اقرار و اعترام یہ بنیادیں لیکی ہر عمل کی بنیاد ہیں اگر یہ نہ ہوا تو عبادتوں کے دھیر بھی لگنا دو ان کا کوئی فائدہ نہیں اور اگر یہ عمل موجود ہے یہ اقرار موجود ہے اعتراف موجود ہے تو گناہ بھی پخشنے ہیں اللہ غلط گناہ بھی مارک کر دیکھا ایک حدیث قدسی میں نبی رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ فرمان ہے یا ابن آدم لو انکا اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشک بھی شئی لا اتیتوکے بقرابیا مفرط مفق آدم کے بیٹے اگر تو مجھے آ کر ملے اس طرح کہ پوری زمین تیرے گناہوں سے بھری ہوئی ہے ہر طرف تیری معصیت ہے تیری خطائے اور گناہ موجود ہیں لیکن شرک نہیں ہے ہر بنا ہے علاوہ شرک لاتیتوکے بقرابیا مفرط مفضل تو پوری زمین کی گناہوں کو صاف کر کے اپنی مفرط بھر دوں گا اپنے فضل بھر کے وہ زمین تجھے لوٹا دوں گا یہ شرک نہ کرنے کی برکت ہے یہ توحید کی برکت ہے لیکن قواعد وہی ہیں یہ تو ان بندوں کو حاصل ہوگا جن کی توحید مضبوط ہے اور شرک سے نفرت قوی ہے توحید کا فہم مضبوط ہے یہ تو ان کے لئے برکت ہے اور رحمت ہے لیکن اگر عمومی طور پر دیکھا جائے گناہ اگر موجود ہیں ان کی سزا مل سکتی ہے اور فضا بڑی حول نہ پھو گی جبکہ جہنم کا غوطہ ہی ایسا ایک غوطہ کہ بندہ دنیا کی تمام نینتے بھول جائے گا ایک غوطے کے بعد تو جس کو صدیوں رہنا پڑے جب پہ حساب رہنا پڑے تو مدت اللہ کے علم میں کتنا وہ عذابِ علیم ہوگا عذابِ شدید ہوگا ہمیں چاہیے کہ ہم اس رخام پر توجہ دیں اور جو خواہِ بیان ہوئے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اپنے اندر اخلاص پیدا کریں اپنے آپ کو ریاکاری سے بچائیں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ حسینِ سلوک سے پیش رہیں اور سب سے بڑھ کر حقیدہ توحید کہ فلمہ لا علیہ اللہ اس کا مکمل اور صحیح فاہم حاصل کریں علماء جو بار بار ملتے رہے تاکہ ایمانہ سامنے آتا رہے ایمان تازہ ہوتا رہے تجدید ہوتی رہے اور پھر یہ تجدید جو ہے بندے کے اضافے کا سبب ہوتی ہے اللہ پہ خبول فرمائے اللہ اس پروگرام پہ خبول فرمائے ہماری سب کی حاضری خبول فرمائے ہمارا مل بیٹھنا خبول فرمائے کہ سب اللہ کے رضا کے لئے اللہ اس کا صلح عطا فرمائے اور جو بھی اس کے جو فوائد اور سمرات ہیں اللہ ان فوائد سے اور سمرات سے ہماری جھولیاں مردیں اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی تحبیق دے سچے حقیدے کے فام عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اجتماع کو رحمت سے ٹھانپ لے اور جب یہاں سے اٹھیں اپنے گھروں کو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ ہم کو خواف کر دے جو عالم کے راضی ہو جا ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرمائے دنیا میں ثابت خدمی عطا فرمائے قبر میں ثابت خدمی عطا فرمائے اور کل قیامت کے دن بھی ہر مقام پر ثابت خدمی عطا فرمائے اقول قولی حادہ وستغفر اللہ لیم لکم واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين